اچھا خالد بھائی یہ امکی ام اتنی اچھی جماعت تھی میڈل کلاس پڑھے لکے لوگوں کا ارگنائز لوگوں کا اس کو ٹکلوں میں کس نے تقسیم کیا کون ذمہ دار ہے دیکھیں دو بات بھی ہے کہ جتنی بھی طاقت لگا دی گئی ہو امکی ام کو تقسیم کرنے کے لیے چہرے تو تقسیم ہو گئے لیڈر بھی تقسیم ہو گئے پارٹی تقسیم نہیں ہوئی ہے یہ آپ یہ ابھی جو نئی جماعت بنی گئی ہے مصنوعی طور پر اس سے پہلے نائنٹی ٹو میں تو بنائی گئی تھی وہ اس سے زیادہ طاقت پر تھی اس سے زیادہ اس کو طاقت فرام کی گئی تھی کیا کیا جب الیکشن ہوئے تو ان کی زماناتیں بھی نہیں بچ سکیں اور یہ طریقہ بھی جو مصنوعی طریقہ استعمال کرتے ہیں یہ بھی فیل ہوا ہے ایم کیو ایم کو ریپلیس سلیم صحافی بھائی ایم کیو ایم سے بہتر لوگ آکے کریں گے محسنوی طریقے سے ریپلیس ہونے والی نہیں ہے اور ہمیں یقین ہے کہ کل ہم سے بہتر لوگ آکے ہمیں ریپلیس کریں گے اور ہمیں ان کے لئے جھگا چھوڑ دینی چاہیے اگر ہم سے بہتر لوگ آ رہے ہیں آپ نے ایم کیو ایم کو اگر چلنے دینے دیتے تو شاید ایم کیو اپنے وزن سے گر جاتی لیکن خود قیادت اور الطاف حسین کی غلطی بھی تو تھی نا ہوگی لیکن دیکھیں پٹ میں ہم یہاں جو لوگ تھے پٹ رہے تھے تشدد برداشت کر رہے تھے جیلیں برداشت کر رہے تھے طاقت تو وہاں ہی جاری تھی نا کیسی کس کسیم کی پالیسی تھی یہاں کے کارکونان پٹ رہے تھے یہاں کے لیڈران پٹ رہے تھے جیلوں میں جا رہے تھے سزائے بکت رہے تھے اور مظلومیت کی سارا جو طاقت تھی وہ آپ باہر بھیج رہے تھے تو اس کی طرف بھی جائزہ لینا چیز صاحب ابھی الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور صفیہ اول کے قیادت میں سے ہیں تو کبھی اسی طرح آپ اور مصطفیٰ کمال بھی دوبارہ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں میرا خیال ہے بیٹھنا بھی چاہیے لیکن یہ ہے کہ کم سے کم یہ تو یہ حقیقی آئی تھی کم سے کم یہ کہہ کے تو آئی تھی کہ ہم شرمند آئے جو کچھ ہم نے کیا ہم معافی مانگتے ہیں جو کچھ ہم نے کیا تو اس طرح کی اٹیٹیوٹ کی ساتھ تو کوئی بھی آ سکتا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میری جو الطاف حسین کے بارے میں رائے پہلے بنی تھی وہ اب خالد مقبول صدیقی اور عامر خان ان سب کی تو بن گئی وہ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ الطاف حسین کا ساتھ دینے پہ شرمندگی کا اظہار کریں اور وہ جتنے عرصے دیتے رہے ہیں وہ شرمندہ ہیں اس پہ کبھی کہا ہے انہوں نے یہ بات ہاں وہ تو الطاف حسین کا ساتھ دینے پہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اچھا لیکن یہ بتائی کہ جو بھی طریقے استعمال کیے کہ منس وہ اگر کسی کو منس ہی کرنا تھا تو انڈیجنس پارٹی کی لوگ خود یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے خالے کہ فیصلہ کرنا چاہیے اسی سے فیصلہ ہوا نا اس فیصلے کو حکومتوں کو ریاستوں کو قبول کرنا چاہیے جو ہم نے بائیس اگست کو کیا تھا یا تیئیس اگست کو کیا تھا بائیس اگست کا جو اقدام تھا اس کو تیئیس اگست کو جو ہم نے اقدام کیا تھا اس کو گلے لگانا چاہیے تھا آج کسی بھی سیاسی جماعت جو کہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو اس کے دفاتر بند ہے کیا ہمارے دفاتر بند ہیں تو بائیس اگست کو جو اقدام کیا گیا اس کی سزا ہم کیوں بگت رہے ہیں جنہوں نے ڈیناؤنس کیا اس اقدام کو ہمارے ساتھی کیوں جیل میں ہیں کیوں لا پتہ ہیں نہیں کیونکہ تو آپ صرف بھی لوگ پوچھیں کہ آپ کیسی حکومت میں بھی ہیں اور آپ کے دفاتر بند ہیں آپ کے لوگ جیلوں میں اور پھر بھی آپ اس حکومت میں ہیں ہم نے تو چھوڑا اسی لئے کہ ایک بدت تھی ایک ٹائم تو لگتا ہے نا اس کو اگر یہ فوری طور پر کچھ ہوا ہے کچھ ریلیف ملا ہے خاص طور پر ہمارے جو کیسز تھے اس میں رکاوٹ آزار نہیں ڈالی گئی تو ظاہر ہے علیہ السافی بھائی یاد رکھی کہ جو لاکھوں کیس نا مجھ بھی ہزاروں کیس بنے صرف ایک یا دو لوگ ہیں امکی امکی جن کو سزا ملی ہے ایک تو کینگرو کوٹز دیتی ہیں سزائیں اس کے بعد ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ تک جب چلے جاتے ہیں اس کے بعد ایک یا دو لوگ ہی ہیں امکی مجھو کوئی سزا بار قرار دیے گئے ہیں ورنہ تو پوری قوم کو ہی مجرم گردان دیا گیا تھا تو یہ پہلو بھی میرا خالق ابھی مجھے بلائی تو اس پہ بھی بات اچھا فاروق ستار صاحب نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا ان سے کیوں صلاح نہیں ہو رہی ہے وہ جس دن چاہ آنا چاہے آ جائے آ سکتے ہیں وہ فاروق ستار صاحب کو ہمارے ساتھ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے اس کا فیصلہ فاروق بھائی نے کرنا ہے اچھا پارٹی کے اپنی کچھ مجبوری ہیں ایک آئین ہے قانون ہے رواہت ہے طریقہ ہے مشترکہ ایک کلیکٹیو وزڈم ہے فاروق بھائی اسی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک عام کارکون کی طرح یا ایک بڑے ذمہ دار کی طرح وہ بھی ان تمام اصولوں کے روایت کے اور پارٹی کی آئین کے تابع ہیں تو وہ تو کسی جگہ بھی آ سکتے ہیں میری جگہ بھی آ سکتے ہیں لیکن جب جا رہے تھے تو تب تو کنوینر تھے تو آپ کارکون کے حیثیت کسیت ہیں بھئی کارکون کے حیثیت سے میں بھی آیا تھا آستہ آستہ کنوینر بناؤں پارٹی کا اور تقریباً دس سال رہا ہوں تو میں ان تمام بڑے لیڈروں کی ہوتے بھی بھی رہا ہوں کیونکہ منظر سے میں بیچ میں غائب رہا ہوں تو لوگوں کو کشت پتہ نہ ہو تو فاروق بھائی آج بھی آئیں گے صلاحیت والے ہیں پارٹی کے نشے بفراز کو دیکھتے رہے ہیں نشے بفراز سے گزرتے رہے ہیں جیلے بھی کاٹی ہیں سٹینڈ بھی لیا ہے انہوں نے تو اگر وہ سمجھتے ہیں نہیں ہے کہ وقت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ فاروق ستار مصطفیٰ کمال صاحب اکٹھے بیٹھ کے کوئی رستہ نکالیں دیکھیں ایک تو یہ تاثری غلط ہے کہ پارٹی تقسیم ہے اگر نائنٹی پرسنٹ ووٹر ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پارٹی تو تقسیم نہیں ہے دیکھیں جو لوگ بھی پارٹی کو تقسیم کرنا چاہتے تھے کس لئے کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ایم کیوں کو اتنا تقسیم کرتا کہ اس کا ووٹ بینک بھی تقسیم ہو جائے تو وہ نہ نائنٹی تھیری کے الیکشن میں ہو سکا نہ نائنٹی سیون کے الیکشن میں ہو سکا ہوا ہی نہیں جو مسلمی طور پر جماعتیں بنائیں گے مکمل طور پر لوگوں نے ریچیکٹ کر دی دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات نے بھی ہمیں جتنے بھی ووٹ کم کر دی ہوں لیکن ہمارے ووٹ کٹے نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ریا جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب